بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستائیز حجہ سن تئیس حجری بروز بودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم مجزد نبوی میں نماز فجر کی امامت کر آ رہے تھے کہاں مجزد نبوی میں نماز کے دوران ابو لولو فروزی نامی مجوسی غلام نے زہر علود خنجر سے آپ کے جسم مبارک پر تین چار بار گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گھر پڑے حضرت عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی بدبخت قاتل مجزد سے بھاگتے ہوئے تقریبا تیرہ مسلمان پر وار گیا جن میں سے سات مسلمان شہید ہو گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لائے گیا ہوش آنے پر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حملہ آور مجزد سی تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خشیت الہی کی کیفتہ رہی ہو گئی آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا کہ میرا سر اپنی گھو سے ہٹا کر زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے رحم و کرم والا معاملہ فرمائے اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارتیں اور تسلیہیں دیتے رہے تین دن قرب میں گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نالات ہوئے یکم حرم الحرام سان چوبی سجری کو جامعی شہادت نوش فرما گئے